ایت کے دوسرے روز ہی لڑائی جھگڑے کے واقعات شروع منچلے اسلام آباد کی خالی سڑکوں پر ڈریپٹنگ کرتے رہے تین ہزار کی گنجائش والے شہر میں چالیس ہزار سے زائد گاڑیاں گھس آئیں ملکہ کوحسار کا میزبانی سے انکار شہری خوار ہو گئی بے ہنگم ٹرافک بے قابو ڈرائیور عید پر ٹرافک حادثات میں غیر معمولی اضافہ سیکرو افراد زخمی اسلام آباد پولیس کا زبردست ایکشن اوور سپیڈنگ اور وان ویلنگ کرنے والے ساتھ ساو سے زائد منچلے پکڑ لیے ڈیوٹی تو نبھانی ہے شہری عید کی خوشیوں میں مصروف وارڈنز ٹرافک کا دباؤ کم کرنے کی خوششوں میں لگ گئے کراچی کے مسائل کم نہ ہوئے شہریوں کو خوشی کے موقع پر بھی کچرے کے ڈھیروں اور گندے پانی سے نجات نہ ملی دن سیرو تفری میں گزرا اب ہے کھانے کی باری فیصلہ بات میں پوٹ سٹریٹ کی رونکیں بڑھ گئیں وہگا وارڈر پر پرچم اتادنے کی تقریب شہری نارے لگا کر جوانوں کا لہو گرماتے رہے عید کا دوسرا روز بھی موج مستی میں گزر گیا بچوں کی چڑیہ گھر کی سہر جھولوں کی سواری کا بھی خوب لطف اٹھایا پاکستانی بلے بازوں کا امتحان ایک ہفتے بعد شروع ہوگا انگلینڈ نے سیریز کے لیے سکواٹ کا اعلان کر دیا موجوان بولر کو دباؤ ملانے کا حربہ انگلیش کپتان الیسٹر کھوک محمد عمر کے خلاف بیان بازی میں مصروف دیرہ اسماعیل خان نے دہشتگرد بے قابو مزید دو شہریوں کو نشانہ بنا دیا مجلس وحدت مسلمین کا آج ملک بھر میں ہر تال کا اعلان عمران خان کی صوبائی حکومت کو فوج کے ساتھ مل کر ٹاکٹ کلرز کے خلاف ایکشن کی ہدایت پینامہ معاملے پر حکومت کے خلاف احتجازی تحریک کے لیے بھی تیار دریائے سن میں تو غیانی بڑھنے لگی تانسا پر درمیان درجے کا سیلا اور مقامین تضامیہ نے ہائی الارٹ جاری کر دیا رحیم یارکان میں نوجوان پر تیزہ پھائم دیا گیا چہرہ دھلس گیا پولیس نے مرکزی ملزم کرفتار کر لیا ٹائیوان نے چلتی ٹرین میں دھماکا اکیس افراد زخمی ہو گئے امریکی پولیس نسل پرستی سے باز نہ آئی تین دن میں دو سیاہ فام قتل کر ڈالے مظاہروں سے بھی کوئی فرق نہ پڑا اور ماسوم جانوروں کی چلوالی شرارت پر مبنی فرم سی کرت لائف افرادز آج ریلیز ہوگی موسیقی